کورونا کال میں آن لائن دنیا کو الگ ہی پہچان ملی ہے کام کاج ہو یا خریداری آن لائن دنیا نے کورونا میں جان کو سلامت رکھا اور جہان کو بھی بچائے رکھا اب جب گھر کے بھیتر سے کام کاج ہوگا تو پھر خریداری بھی وہی سے ہوگی ایسا ہوگا تو بکری کے معاملے میں بازاروں سے ہونے والی شاپنگ کو تو ای کامرس پیچھے چھوڑ ہی دے گا یہی وجہ رہی کی اس بار پیسٹیف سیزن میں ای کامرس سے ہونے والی خریداری نے نئے ریکارڈ بنا دیئے ہیں آنکڑوں کے مطابق ای کامرس کے ذریعے اس بار پچھلے اس سال کے 47 فیصدی کے مقابلے 53 فیصدی سمارٹ فون بکے ٹی وی کی ای کامرس پلیٹ فارم سے ہونے والی بکری 2019 کے 22 فیصدی سے بڑھ کر اس سال 38 پرسنٹ رہی آپلائنسز کی بکری پچھلے سال کے 7 سے 9 فیصدی سے بڑھ کر اس سال 15 سے 20 پرسنٹ رہی جو اس سال بڑھ کر 30 سے 40 پرسنٹ پہنچ گئی ہے ایف ایم سی جی کی بکری بیتے سال ای کامرس کے ذریعے 2 سے 3 پرسنٹ ہوئی تھی جبکہ اس سال 5 سے 6 فیصدی بکری ہوئی ہے اس سال تو کورونا کال میں ویسے ہی ای کامرس خریداروں کی پہلی پسند بنا ہوا تھا لیکن فیسٹیف سیزن میں تو اس نے کمال ہی کر دیا جولائی ستمبر تیماہی کے مقابلے اکٹوبر میں شروع ہوئی تیماہی میں ای کامرس کی بکری 10 پرسنٹ بڑھ گئی ہے نوراتر سے شروع ہوا اس سلسلہ دشہرہ کروچ اور دیوالی سے ہوتا ہوا بھائی دوش تک زبردست بکری کا موقع بنا رہا LG, سیمسنگ, HUL, ITC, Apple, Reliance Retail, Aditya Birla, Fashion اور Arvin, Miss جیسی کمپنیاں بھی ای کامرس بکری میں بڑھو تلی کی تصدیق کر رہی ہیں اگر کمپنیوں کی ریونیو کے حساب سے بات کرے تو پھر ای کامرس سیلس نے کئی نئے ریکارڈ قائم کرنے میں ان کامپنیوں کو مدد کی ہے ITC کی کل بکری میں ای کامرس کا یوگدان 7 سے 8 پرسنٹ سے بڑھ کر 15 فی صدی ہو گیا LG کی ای کامرس بکری تو کچھ کیٹیگریز میں 200 فی صدی تک بڑھ گئی ہے ایپل کی ای کامرس بکری 10 پرسنٹ بڑھ کر 40 فی صدی ہو گئی ہے اب بحث اس بات کی چھٹ گئی ہے کہ کیا ای کامرس کے ذریعے ہونے والی بکری میں بڑھو تلی کیول کرونا کی وجہ سے ہے یا پھر یہ اسی طرح آگے بھی جاری رہے گی اس پر دو مت ہیں ایک پکش کا کہنا ہے کہ کیول مہاماری کا اثر ہے جبکہ ایک پکش کا دعویٰ ہے کہ یہ شفٹ پرماننٹ ہے گراہکوں کی مانے تو پھر ای کامرس انہیں کئی طرح کی خریداری میں بہتر وکلپ نظر آتا ہے ای کامرس سے ہمیں فائدہ تو کافی ہے دونوں طرح کی باتیں ہیں ایڈوانٹیجز بھی ہیں ڈیس ایڈوانٹیجز بھی ہیں جیسے آج کل کورونا کا ٹائم ہے باہر نہیں جا سکتے ہیں تو ای کامرس ان کے ذریعے ہم کافی سامان گھر میں مگا سکتے ہیں لیکن اس میں بھی اگر ہم کپڑے مگاتے ہیں جیسے کئی بار ہوتا ہے کوالیٹی جو دکھائی دیتی ہے وہ کوالیٹی ہمیں نہیں مل رہی ہے سائز ڈیفرنٹ آرہا ہے کالر کامبینیشن وغیرہ جو پکچر میں ہے وہ ایکچولی نہیں ہوتا یعنی اگر گراہکو کو کوالیٹی اور سروس سے کمپنیاں سنتشت کر سکتی ہیں تو پھر یہ تیزی جاری رہے گی ویسے بھی ابھی تک تیزی کی وجہ ایمیزن اور فلپ کار تک سینیت ہے کمپنیوں کے خود کے آن لائن سٹورز گراہکو کو لبھانے میں کارگر ثابت نہیں ہو پائے ہیں اگر آن لائن سٹورز بھی چل نکلے تو پھر ضرور آن لائن شاپنگ اپنا جلوہ ہمیشہ کے لیے بکھیرنے میں کامیاب رہے گی